موسیقی اور آپ جو علاقے کے سرداروں میں شمار تھا اب تو حضرت میعار یہ ہے نا کہ جیڑا ٹنڈا ہے لولا ہے کانا ہے انہا ہے جیڑا پنجویج پانجوزار ہم اس کو مدرسے میں دیتی ہیں لیکن کبھی دور تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو علم بنایا کرتے ہیں کام بھی تو تب بھی ہوگا نا حضرت سامنے بیٹھوں اور ممبر پہ بیٹھوں میں زمین آسمان کا فرق بچارہ ممبر پہ بیٹھا ہے وہ مسجد کی چھت پہ رہتا ہے جو سامنے بیٹھا ہے وہ آٹھ کروڑ کے بنگلے میں رہتا ہے جو سامنے بیٹھا ہے حضرت وہ پانچ کروڑ کی گاڑی پہ آیا ہے وہ بچارہ جو ممبر شیف پہ بیٹھا ہے وہ موٹر سیکل پہ آیا ہے جو سامنے بیٹھا ہے اس نے پندرہ ہزار پاشا کا سوٹ پہنڈ رکھا ہے جو ممبر شیف پہ بیٹھا ہے انہیں بچارہ ان لائی تولاہ کے پاہے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں حضرت ان کے ہاتھ میں فورٹین پرو میکس ہے وہ چارہ جمعہ بشری پہ بٹھا ہے اس کے پاس سامسن میں فرق ہی بڑھا گیا وہ سامنے بیٹھے اس کی بات کا کیا اثر لیں گے اس کی بات کو کیا سمجھیں گے ان کے نزدیک اس کی بات کیا ہے بس ٹھیک ہے جمعہ پڑھنے آئے ہیں پڑھو تو جاؤ کیوں اب لوگ حضرت جمعہ میں تقریر کے وقت نہیں آتے کیوں نہیں بلاتے حضرت کیونکہ ان کے نزدیک اس کی پوزیشن ہی کچھ نہیں ہے بس ٹھیک ہے جمعہ پڑھنا ہے بس ٹھیک ہے پڑھتے گئے اس لئے حضرت میں ہر بار قائد پھر بات آگئی ہے میرے سامنے بڑے بڑے امیر کبیر لوگ بیٹھے خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو علم بناو جتنی دیر تک حضرت جی ممبر سے پیڑ وابستہ اتنی دیر تک کام والا وہ رنگ نہیں آنا مجبوری ہے جتنی دیر تک علماء کی پوزیشن اس طرح کی ہے کہ وہ صدر کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں کام کیسے ہوگا کیسے کام ہوگا اور آپ اپنے وقت وہ لکھا ہے جی باپ بھی تھا اور اوپر چھے بھائی بھی تھے اور خان بابا کے لئے لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا نا تو یہ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے نکلتے تھے اور لوگوں کو مسجد کی طرف لے کے آنا پوزیشن ہی بڑی مضبوط تھی وہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کوئی سے کلام کرے آپ نے سب کو لے کے میں لے کے آسکنا ہے لوگوں میں میرے گل پہ جنس آرہے ہے میری اتنی پوزیشن ہے آج کسی عالم کی اتنی پوزیشن کہ وہ باہر نکلے لوگوں کو مسجد میں لے آئے نماز کے لئے گل پہ جنگے لوگ اور جا آئے کم کر پڑھ اپنی جا کے تو عالم بس کرم ہونا تھا حضرت اللہ کو ادا پسند آگئی یہ بندہ میری مخلوق کو میری میرے گھر میں لے کے آتا ہے لے پھر اس پہ ہم اپنا وہ دروازہ کھولیں گے جو ہم اپنے خاص بندوں پہ کھولتے ہیں کھولا پھر ان پہ وہ طریقہ ہے نا رب کی ذات کا رب کی ذات کا ایک طریقہ ہے اور اللہ اپنے طریقے پہ چلتا ہے اپنے طریقے پہ وہ مجذوب تھی حضرت حضرت وہ ڈنڈا لے کے گزر رہے تھے تو یہ راستے میں حالت جز میں بیٹھے تھے انہوں نے جا کے نا حضرت اس کی بھی وہ کمر پہ ڈنڈا رسید کیا اور کہا تجھے نہیں پتا ازان ہو گئی ہے تو باہر بیٹھا ہوا ہے چل اٹھ نماز پھر کیونکہ اگر وہ اپنے جذب میں سچا تھا تو ادھر بھی شریعت تھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے وہ تو مجذوب تھے دیوانگی غالب تھی وہ سیدھے ہی مسجد میں جانے لے گئے انہوں نے ہاتھ پکڑ کے باہر کھینچا انہوں نے کہا اتنوں نہیں پتا نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں تو بے وضوی مسجد میں جا رہا ہے انہوں نے کہا اچھا وضو کرتے ہیں چلو وضو کر لنے اس کو لے گئے حضرت وہ ٹیوبل چل رہا تھا اس کو کہا چل وضو کر اس نے کہا جی مجھے تو نہیں وضو آتا کوئی بھی کرنا کیسے کرتے ہیں پھر حضرت اس پہ خفا ہوئے تو تجھے وضو نہیں آتا چل کہا اور ہی دسے آئے پھر خفا ہوئے بھے وضو کا طریقہ یہ ہے کیا طریقہ تجھے بتایا کسی اور نے وہ لکھیا حضرت انہوں نے نا ٹوبل کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اللہ جب انہوں نے اللہ کہا تو حضرت جی دل بائے رہے صرف بائے رہے انہوں نے پانی سے اس کو دھو کے تو پھر سینے میں رکھے کہا الہ اللہ میں نہیں ہوتے بڑیا نہیں آئی یہ ہان بابا نے حضرت ایک چیخ ماری اور یہ گر کے بے ہوش ہو گئے وہ تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے حضرت آپ کا بھی ٹانکہ لگا گیا یہ اس کو دھونا ہے بٹا ہے کد افلاہ من تزکہ کپڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے سونے پہن رکھے ہیں سب نے خوشبو بھی لگی ہوئی ہے وضو بھی کیا آپ نے لیکن وہ کہہ رہے ہیں بندے آ رہے ہیں لوکاں واسطے باہر تو سونا کر رہے ہیں سڑے واسطے اپنا اندر کس دن سونا کر رہے ہیں ہم تو تیرا اندر سونا چاہتے ہیں باہر بھی سونا ہونا چاہیے لیکن ہم تو تیرا اندر سونا چاہتے ہیں اس میں سے بغض نکال اگر کسی سے ناراض ہونا ہے تو اپنے لیے ناراض نہ ہو میرے اور میرے محبوب کے لیے ناراض ہو اگر کسی سے ناراض ہونا بھی ہے اپنے لیے نہیں ہونا میرے میرے محبوب کے لیے ہونا ہے اور اگر کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو میرے اور میرے محبوب کے لیے کرنی ہے اگر کسی پر غصہ بھی کرنا ہے تو میرے اور میرے محبوب کے لیے کرنا ہے اپنے لیے معاف کرنا ہے تو نے نکال نہیں ہے سارا کچھ اپنے اندر سے باروں باری پھیر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کودا ادھر نہیں تیان کوئی باری تیان سارے دا سارا موسیقی